بسم اللہ الرحمن الرحیم مزجد خواتین حضرات السلام علیکم میں آپ کے سامنے حدود آرڈننس اور حدود خوانین کے مطالب جو دستوری ہماری دستور کے اندر جو اس کی حیثیت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ ان خوانین کی کیا دستوری حیثیت ہے پاکستان کے دستور کے اندر یہ واضح دور پر لکھا ہے کہ کوئی بھی قوانین پارلیمنٹ قرآن اور سنت کے منافع نہیں جاری کر سکتی ہے اور وہ تمام قوانین جو پارلیمنٹ بنائے گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے ہمارے دستور کے اندر ایک ادارہ جسے ہم اسلامی نظریاتی کاؤنسل کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے اور اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ تمام مروجہ قانون کو دیکھے اور ان کو اس بات پر دیکھے کہ آیا وہ قوانین اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اور اگر اس میں سے کچھ قوانین ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کے منافع ہیں تو وہ اپنی ریکومنڈیشن پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے اور پھر پارلیمنٹ اس پر عمل کرتے ہوئے ان قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ تو ہمارے دستور کے اندر اسلامی قوانین کی حیثیت ہیں جہاں تک ان حدود آرڈرنس اور حدود قوانین کا تعلق ہے یہ قوانین انہیں نائنٹین سیونٹی نائن میں جاری کیے گئے اس وقت کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں تھی اور ان قوانین پر نظریاتی کاؤنسل اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اندر بڑی بحث ہوئی اور تقریباً ایک دیر سال کے بعد بحث کے بعد یہ قوانین نافذ کیے گئے لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ قوانین کبھی پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آئے اور پارلیمنٹ کے اندر ان قوانین پر کبھی بحث نہیں ہوئی ان قوانین کے نفاظ کے بعد دراصل میں نہیں سکتا ہوں کہ یہ اصل مسئلہ جب کھڑا ہوا جب بہت سے خواتیم کو جیلےوں کے اندر بند کر دیا گیا اور ان کے مقادمات میں تاخیر ہوئی تو کچھ انجیوز نے ہمارے ملک میں بڑا شور مچایا کہ یہ قوانین جو ہیں یہ قرآن سنت کے قوانین کے مطابق بھی نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور غالباً اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اس دمانے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے اعتجازات ہوئے عورتوں نے کیے ہوسی انجیوز تھی جو عورتوں کو ریپیزن کرتی تھی انہوں نے اعتجاز کیے جس پر ایک تحریک اٹھی کہ ان قوانین کا جو بڑا جائزہ لیا جائے جہاں تک ان قوانین کے جائزہ لینے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت لمبی بحث ہو چکی ہے میڈیا کے اوپر اور چلی ویجن کے اوپر اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس بحث سے تمام علماء و اکرام اور تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان قوانین کو ریپیل کرنے کی یا ختم کرنے کی یا ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قوانین پر نظر سانی کی ہے مفتی منیب ریمان صاحب کے ساتھ میں دو دفعہ ٹیلی ویجن میں شریک تھا ایک انٹرویو کے اندر وہاں یہ بات میں نے واضح طور پر بیان کی تھی کہ قوانین حدود اللہ کے جو قانون ہیں اس کے متعلق تو کسی قسم کی ریپیل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہمارے دستور کے اندر یہ بات واضح طور پر درد ہے کہ کوئی بھی قوانین اس ملک میں قرآن و سنت کے منافذ نہیں کیا سکتے تو جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ کوئی قوانین کوئی قانون سنت یا قرآن کے منافذ ہے اس وقت تک اس کے ریپیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے کسی بھی قوانین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا وہ قانون قرآن و سنت کے منافذ ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس ایک اعدارہ موجود ہے جسے ہم سرعی عدارتی اسلامی سرعی عدارت کے نام سے مصوف ہے اور اس کا پورا چپٹر موجود ہے ہمارے دستور کے اندر تو اگر کسی آدمی کو یہ شکایت ہے کہ کوئی قانون جو بنایا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے اسلام قرآن سے یا سنت سے متصادم ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس قوانین کو شرعی عدالت میں لے جا کر چیلنج کیا جائے یا اس کا جو دوسرا معروف طریقہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت اس قانون کو اس بات پر چیلنج کیا جائے کہ یہ کسی دستور کی شخص سے متصادم ہے تو وہی طریقہ ہے اس قانون کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے رہا یہ کہ اگر کسی قانون میں ترمیم کرنی ہے یا کسی قانون کے اندر کوئی سکم ہے یا کسی قانون میں کوئی خرابی ہے تو اس کا معروف طریقہ یہ ہے کہ ان قوانین کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں اس پر بحث کریں اور ان میں وہ جو متعلقہ لوگ ہیں جو ان قانون میں جو ایکسپرٹ ہیں ان کی آرہ لیں اور ان کی آرہ لینے کے بعد اس قانون میں مناسب ترمیم کی جائے میں نے ایک فورم پر یہ بات بڑی باری طور پر بیان کی تھی کہ جہاں تک حجود قانون کا تعلق ہے وہ تو یہ اخص کیا کہیں قرآن اور سنت سے اس لئے ان میں کسی قسم کا کوئی سکم موجود نہیں ہے لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان قانون کے امپلیمنٹیشن میں یعنی ان کے قانون کو کارگردگی کرنے میں جو محکمہ اس میں انمال ہوئے وہ قلیس کا ہے اس لئے وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان قوانین کے نفاظ کے اندر کچھ ایسے حالات لوگوں کے زیر نظر آئے کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان قوانین کی نفاظ بھی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں قانون کے اندر خرابی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا بلکہ اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر ان قانون کے نفاظ میں کسی قسم کی غلطی ہے یا خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ایڈمیسٹیٹیو طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس کو دور کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ پلیس کے اندر جو کارروائی کرنے کی جو ان کے تعلق ان کے جو اختیارات ہیں ان کو آپ محدود کر دیں اور اس طرح جو نورملی جو شکایت ہمارے پاس جو میں نے اپنے عدالتی دور میں دیکھی جو آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ جو عورتیں شکایت لکے جاتی تھی کہ ان کے ساتھ جناب الجبر ہوا ہے یا جناب ہوا ہے تو وہ پلیس والے ان کو ہی بند کر دیا کرتے تھے حالانکہ فوجداری خانون کہتا ہے جو آدمی استغاثہ دایر کرتا ہے یا جو ایک شکایت دایر کرتا ہے اس کو آپ بند نہیں کر سکتے بلکہ اس کی شکایت پر غور کریں اگر آپ کے شکایت غور کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچیں کہ یہ شکایت غلط تھی یا کسی اور مقصد کے تحت داخل کی تو آپ اس کے خلاف کر روائے کر سکتے لیکن ہمارے اومن یہ ہوا جس کی وجہ سے یہ تمام یعنی یہ مسئلہ اٹھا کہ اومن خواتین جو جو خود استغاثہ دایر کرتی تھی یا ایسی خواتین جو جا کے شکایت درد کناتی تھی ان کو ایک پلیس والے بند کر دیا کرتے تھے دوسرا ایک خراب پہلو اس کا یہ نکلا کہ ان قوانین کی آر میں کچھ لوگوں نے یعنی ایسے مواقعات بھی پیش آئے کہ والدائن نے دیکھا کہ ان کے بچوں نے یا ان کی لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ان کی مرضی بندی کے بغیر تو انہوں نے اس کو ابیوس کرنے کے لیے ان قوانین کو ایک آل بنا کے ان ایسی عورتوں کے اپنی بچوں کے خلاف اپنی لڑکیوں کے خلاف اس قسم کی شکایت درد کی اس کو یہ لڑکی جو ہے یہ فلان آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا اس کے ساتھ فلان آدمی نے اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ جنب جبر کیا ہے یا ایسا ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ایک آلالت کے اندر کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے خلاف یہ شکایت دیت کرائی کہ اس کا نکامہ نے کسی آدمی کے ساتھ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرے آدمی کے ساتھ چلی گئی اس طرح یہ وہ عوامل تھے جو میں سمجھتا ہوں جن کی وجہ سے کچھ ذاتیاں ہوئیں اور جس کی وجہ سے ان تمام قوانین کے پر نظر سانی کی ضرورت پیش آئی میں ابھی یہ اس بات پر ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان قوانین کے اندر کوئی سخم موجود نہیں ہے کیونکہ یہ قوانین جو ہیں جو قرآن و سنت تیاخت کیے گئے ہیں ہاں ان قوانین کے نفاس کے سلسلے میں بہت ساری دشواریاں پیش آئی ہیں اور بہت ساری شکایت مصور ہوئی ہیں تو اس سلسلے میں ان شکایت کو دور کرنے کے لیے اگر ان قانون پر نظر سانی کی جائے تو میں سمتتا ہوں اس میں کوئی مذاقع نہیں جہاں تک ان قوانین کے اندر جیسا کہ میں مجھے آپ نے اس میں بتایا کہ آپ جو اس وقت جو یہ قوانین پیش ہوئے ہیں جس کی ترمیمی آردینل جن میں اس میں کچھ قوانین کو وہ حدود قوانین سے نکال کر اور پی پی سی یعنی تاظرات پاکستان کے تحت درد کرنا چاہتے ہیں تو میں سمتتا ہوں اس میں بھی کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قصاص کا قانون جو ہے وہ الگ سے حدود کے طور پر نافذ نہیں کیا گیا بلکہ تاظرات پاکستان کے اندر ہی دفعہ 299 سے لے کے 334 تک کی دفعہ تھی اس میں انہیں ترمیم کی گئی اور آج وہ تمام قوانین آپ دیکھیں کسی آدمی نے کوئی شکایت آج تک نہیں کی کہ قصاص کے قانون قصاص کا قانون بھی حدود کے قانون میں آتا ہے قصاص کے قانون کے تحت آج تک کسی آدمی نے کوئی بھی شکایت درج نہیں کرائے کہ اس کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں یہ تمام شکایتیں جو پیدا ہوئی ہیں یہ صرف جنا کے قانون اور نفاظ کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اور حدود کے کسی قانون کے مطابق کوئی کسی قسم کو شکایت تو اس لیے اس بات سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اس کو حدود کے قانون سے نکال کر پی پی سی میں ترمیم کر کے نہیں ہے بلکہ اگر وہ اس کو پی پی سی میں بھی لیاتے ہیں تو اس کے اندر اس کی شکل تبدیل نہیں ہو سکتی قانون کی شکل تبدیل نہیں کیا سکتی صرف اس کے طریقہ کار اس کے نفاظ کے طریقہ کار میں ترمیم کیا سکتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہے یوں کہ آپ کی یہ تحریک تو بہت اچھی ہے اور لوگوں کو اس پر اس پر ضرور ریجسٹ کنا چاہیے کہ جہاں تک ہے کنسنٹریشن اس بات پر ہونی چاہیے کہ حدود کے قوانین کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہو سکتا لیکن حدود کے قوانین کے نفاظ کے سلطلے میں اگر کسی قسم کی کوئی تکالیف ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہے جو خاص کارورتوں کو تو میں اسمجھتا ہوں کہ اس کی اندر امپرومنٹ کرنے کی بہت گنجائی سے اگر اس نے ترمیم کی جائے تو وہ طریقہ کار اختیار کیا سکتا ہے قرآن اور سنت کے منافع جاری نہیں کر سکتی ہے اور اس کو ٹسٹ کرنے کا طریقہ یا اس کو یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ واقعی یہ قوانین قرآن اور سنت کے منافع ہیں یا نہیں ہیں اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کوٹ جو ہے اس میں لے جا کے آپ اس قوانین کو چیلنج کریں اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے ہی یہ بات تہہ ہو سکتی ہے کہ یہ قانون قرآن اور سنت کے منافع ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر کوشیز بات کیونے چاہیے کہ ہم پبلک اپینین کو اس بات پر راضی کریں کہ بجائے اس قسم کی ترامین کرنے کے بجائے ان قوانین کو فردل سیجت کورٹ میں لے جا کے ٹیسٹ کیا جائے اور وہاں سے رائے حاصل کی جائے فردل سیجت کورٹ کے ذریعے کہ یہ قوانین جو ہیں آیا یہ قرآنین قرآن اور سنت کے منافع ہیں یا نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے اگر فیصلہ آجائے تو ہم اس پوری پروسیزر سے بج جائیں گے اور ہم ان تکالیف سے ہی بج جائیں گے کہ یہ ترامین جو ہو رہی ہیں جو شور و شرابہ مچا ہوا ہے اس سے بھی ہم اندار مل جائے گی وما علینا اللہ اللہ